راجستان راجی بھارت کے اتر پچھے میں اس تیت سب سے خوبصورت راجیوں میں گرا جاتا ہے راجستان اسٹیٹ لگ بگ تین لاکھ 42249 ور کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے بھارت کا سب سے بڑا راجی ہے راجستان راجستان کی بھومی راجہ مہاراجوں کی بھومی کے ساتھ ساتھ اور لوگ پری ایتیاسک استان مانے جاتا ہے راجستان میں کئی پراشین کے لئے اس مارک پرسید بھون راجستان کی پرسیدی کے مخیق کارن ہیں راجستان اپنی رنگیند سنسکریتی خوبصورت پہناوا دلچسپ کلا کرتی اور راجستان کے پرسید وینجنوں کے لئے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے راجستان میں وشال تھار رگستان استعت ہے جو کی بھارت کا سب سے بڑا رگستان ہے اور دنیا میں سب سے بڑے اوشنکڑی بندی رگستان میں 18 نمبر پر آتا ہے یدی آپ راجستان کے بارے میں جیادہ سے جیادہ جانکاری پراب کرنا چاہتے ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لاش تک پورا جرور دیکھئے جس میں آپ کو دیکھائیں گے اتحاس سنسکریتی پہناوا بھاسا تیوہار سید سبھی میتوپرن جانکاری دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نیچے کمنڈ میں بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اور کتنا جانتے ہیں آپ راجستان کے بارے میں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں راجستان کا اتحاس راجستان کا اتحاس آج سے لگ بگ پانچ ہزار سال پورا نہ مانا جاتا ہے راجستان اتحاس کے پرموکشوت ہیں کئی مہاں راجبوت سارسک جیسے بپا راول رانہ کنبھا رانہ سانگا اور رانہ پرطاپ نے راج کیا تھا راجستان کا اتحاس تین بھاگوں میں بھی باجت کیا گیا ہے جس میں پراشن اتحاس میں راجستان کے راجبوتوں کا سامراجی مانا جاتا تھا پراشن راجستان موری سامراجی کے عدیم تھا ایک ہزار سے بارہ عزاپرو کے بیچ راجستان کو چالوکی پرمار اور چوہانونس کے بیچ سنگرس کرنا پڑا مدی کالین راجستان میں راجستان کا سب سے مکھے اور شکتی سالی راجب میوار تھا سن سترہ سو سانت کے بعد مغل سکتیاں کم ہونے لگی اور ان کا پربھاو بھی کم ہونے لگا مغل سامراجی کے پتن ہوتے ہی مراتھا سامراجی نے راجستان پر اپنا کبجہ کر لیا تھا سن سترہ سو پچپن میں انہوں نے اجمیر پر کبجہ کر لیا اس کے بعد انیس ستابدی کے شروع میں پنڈاریوں کے حملوں کا سکار ہوا آپ کی جان کری گئے بتا دیں کہ تیس مارچ انیس سو انپچاس کو راجستان راجے کے اسطابنہ کی گئی تھی دوستو آپ کو بتاتے ہیں راجستان کے بارے میں کچھ ایمپورڈنٹ فیکٹ ہے وہ آپ جان لیجئے دوستو راجستان کا ایک ماتر ہیل اسٹریشن ماؤنٹ آبو ہے اور یہ سمودھ تل سے سترہ سو بائیس میٹر کی اونچائی پر رہستے تھے بھارت کی ایک ماتر لونی ندی لونی ندی راجستان میں ہی بیعتی ہے راجستان میں کل تہتی جلے ہیں اور راجستان میں لوگوں سے زیادہ اونٹ اور ہاتھیوں کی سنکیاں دیکھنے کو ملتی ہے خیر یہ تو بنی بنائی باتیں ہیں لیکن راجستان میں اونٹوں کی سنکیاں کافی زیادہ ہیں دوستو راجستان کی رازدانی جائپور ہے جو کی سترہ سو ستائیس میں مہاراجہ جائے سنگ دورہ استعبت کی گئی تھی جائپور کو پنک سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجستان کا پیریز بھی کہا جاتا ہے جائپور کو راجستان کی جن سنگیاں لگ پک چھے کروڑ نبے لاکھ کے آس پاس ہیں راجستان کا کشیط رفل آپ کو بتا دیا ہے تین لاکھ بیانلیس آزار دو سو انچالیس ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے راجستان کا سنسکرتک اتحاس دنیا بھر میں مشہور ہے راجستان راجی اپنے پرانمپک اور رنگین کلا کے لیے جانا جاتا ہے راجستان کی سنسکرتی سمرد لوگ سنسکرتی جسے اکثر راجی کا پرتیق بھی منا جاتا ہے دوستو آپ نے کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا راجستانی ہمیشہ پہچانے جاتے ہیں اپنی ویش پوشا بھاسا اور سنسکار کی وجہ سے چاہے وہ کسی بھی راجی میں ہو لیکن راجستانی ترنت اپنی بھاسا سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ راجستان کے لوگ کافی زیادہ سنسکاری ہوتے ہیں راجستان کی سنسکرتی میں ویبھین سمودائیں اور شاشکوں کا یوگدان شامل ہے راجستان کی سنسکرتی میں یہاں کی کھیتی اور یہاں کے لوگ کیت کافی پرشدد ہیں راجستان میں کئی سماج کے لوگ نواز کرتے ہیں اس لئے راجستان کا پہناوا بھی الگ الگ ہوتا ہے اور ہر الگ الگ شتر میں اس کی بھاشا بھی الگ الگ ہوتی ہے راجستان کی ویش بھوشا کا مہتو بھی یہاں کی سنسکرتی میں بہت ادھیک اور راجستان کا پہناوا کیسا ہے یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے راجستان کی ویش بھوشا کو لوگوں دوارہ خوب پسند کیا جاتا ہے عام طور پر راجستان کے وشتروں میں عورت غاگرہ کرتی پہنتی ہے جبکہ پروشتہ ہوتی کرتا اور پینٹ پہنتے ہیں اور الگ الگ سماز کے لوگ الگ الگ وشتر بھی دھانن کرتے ہیں دوستو راجستان کا لوگ پر یہ نرتیا ہے گھومر آپ نے دیکھا ہوگا گھومر پدماوت مووی میں جو کی کافی سپر ہیٹ گانا رہا تھا اس کے علاوہ راجستان میں کنٹ فوتلی بھوپا چانگ تیرہ تالے چھدر کچھی دھوری اور تیزازی نرتیا بھی کافی ماترہ میں پرشرید ہے راجستان اپنی کلا کے لیے بہت پرشرید ہے راجستانی لوگوں دورہ ہاتھوں سے بنی ہوئی آکرسک چیزوں کا نرمان کیا جاتا ہے راجستانی رنگین کلا میں بلوک پرینٹ ٹائی اور ڈائی پرینٹ بنگرو پرینٹ سنگ نیر پرینٹ اور جری کڑھائی پرمک اتپادن راجستان میں نریات کیا جاتے ہیں کپاس کی کھیتی بھی ہوتی ہے راجستان میں اور ہسٹ سلف وستویں جیسے لکڑی کی پھرنیچر اور سلف کارپیٹ مٹی کے برطن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں راجستان کے مکھیہ دھارمک موتسو میں دپاولی گنگور ویب تیجا جی گوگا جی ہولی سری دیو ناران جینٹی مکر سکرانتی جنماشٹ میں سامل ہے ان کے علاوہ لوگ موتسو پسکر میلا جیپور ساہیتی موتسو بھی مکھیہ روپ میں سامل ہے راجستان کے اگر بھاشا کی بات کرے تو راجستان میں مکھیہ روپ سے راجستانی اور ہندی بولی جاتی ہے اس کے علاوہ الگ لگ شیطروں میں الگ لگ بھاسائیں بھی بولی جاتی ہے جیسے لوگ پنجابی، اردو، سندھی، سنسکرٹ اور گجراتی بھاسا کا بھی اپیوگ کرتے ہیں راجستان کے پرسید بھوجن میں مکھیہ روپ سے دال باٹی اور چورما ہے جو پراشن سمیسے راجستان کے مکھیہ وینجنوں میں سامل ہے اس کے علاوہ گٹے کی کھچڑی، شاہی گٹے، کچھوڑی، میرچی بڑا، گھیور اور کیرشانگری کی شبجی آدھی راجستان کے فیمس وینجن ہے دوستو راجستان میں گھومنے لیک بہت ساری جگہ ہیں جیپور، جیسل میر، اودھے پور، سوائی مادھوپور، جودپور اور بھی ایسی بہت ساری جگہ ہیں جب آپ راجستان میں گھومنے جاؤگے تو یہاں کے وشال بھفوے محل دیکھنے کے بعد آپ چوک جاؤگے جیسل میر کے تھار رگستان میں سنہرے ٹیلوں کے قارن اسے سنہرہا شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو آپ کو میں نے پچھلے والے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ رگستان کے بیچ میں اور ایک سندر جھیل اس میں ناو کی شباری کر رہے ہو تو کتنا امیزنگ ہوگا تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا جیسل میر دوستو یہ تھا راجستان کے بارے میں چھوٹا سا ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن جے بھارت